ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا جانے مسرد کا دل دکھا رہے ہو شادیوں کے موقع پر اللہ کے رسول کے دل کو عذیت پہنچا رہے ہو اور سنو اللہ کا اعلان ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کو عذیت پہنچاتے ہیں دنیا میں بھی اللہ کی لانت ہے اور آخرت میں بھی ان پر اللہ کی لانت ہے جس پر خدا لانت کرے جس بارات پر خدا لانت کرے جس محفل پر خدا لانت کرے جس گھر پر خدا لانت کرے جس گھر والوں پر خدا لانت کرے اس گھر میں خوشیاں کیسے کھیر سکتی ہیں اس گھر میں راحتیں کیسے آسکتی ہیں اس گھر میں برکتیں کیسے آسکتی ہیں یاد رکھو مسلمانوں خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو اللہ کے نبی کا دل نہ دکھاؤ اپنے پیسوں کو دعو پر نہ لگاؤ اپنی دولت کو دعو پر نہ لگاؤ دولت کمالی ہے تو جہاں چاہوگے خرچ کروگے دولت کمالی ہے تو جہاں چاہوگے اڑا دوگے سنو ایک مومن اور کافر کا فرق یہی ہے کہ کافر دولت کو اپنے بازو کی کمائی سمجھتا ہے اور مومن دولت کو اللہ کا فضل سمجھتا ہے اور ایک بات یاد رکھنا اگر مومن ہو تو نہ جان اپنی ہے نہ مال اپنا ہے ہم تو بیٹ چکے ہیں قرآن کہتا ہے ان اللہ اشترا من المؤمنین انفوسہم اللہ نے مومنوں سے جان اور مال کا سودہ کر لیا ہے جنت کے بدلے اللہ اکبر اندازہ فرمائیں پھر بھی اپنی دولت کو دعو پہ لگا رہے ہیں اور ہم واٹسے پر کیا باتیں کرتے ہیں بات اختتامی کر رہا تھا لیکن بات نکل آئی تو جو بات کرنے جارتا آخری وہی بات پیش کر رہا ہوں اللہ اکبر ہم کیا باتیں کرتے ہیں یار آج ہماری قوم کی بیٹیاں بازاروں میں بک رہی ہیں لوجوں میں بک رہی ہیں اور جو وہ مرتد ہو رہی ہے دوسروں کا ہاتھ پکڑ کے جاری ہے میں نے کہا کسی کو شوق ہے میں بات یہ ان کی طرف لیا ہے لیکن پوچھتا ہوں کسی کو شوق ہے یاد رکھنا خودکشی کا کسی کو شوق نہیں مرتد ہونے کا کسی کو شوق نہیں لاجوں میں آبرو بیشنے کا کسی کو شوق نہیں حالات انسان کو اتنا مجبور کر دیتے جب لوگ اس کو سہارا نہیں دیتے تو پھر انسان بگڑتا ہے حالانکہ جو بگڑ رہے میں ان کی تائید نہیں کر رہا ہوں ہم لوگ تو وہ لوگ ہیں کہ یار اگر فاقہ کرنا پڑے پیٹ پہ پتھر باننا پڑے تو بان لو لیکن بگڑو مت لیکن آپ کو بتاروں میں ان کی تائید نہیں کر رہا ہوں اگر لوجوں میں بیٹیاں بک رہی ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں ہماری کوتہ ہی ہیں ہم نے اپنے بزرگوں کا طریق چھوڑا اپنا مسلک اصل مسلک چھوڑا اصل دین چھوڑا اور ہم نے اپنی طبیعت کی غلامی کی آپ سے پوچھتا ہوں عرص کے موقع پر ایک لاکھ کی چادر اپنے پیر کی قبر پہ ہم ڈالتے ہیں یہ بات کہو تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے میں کہتا ہوں میرا پیر اگر جنتی ہے تو میرے پیر کو ایک لاکھ کی چادر کی ضرورت کیا ہے پانچ سو روپے کی چادر میں اپنے پیر کے مزار پہ ڈال دوں اور بکیا جو پیسے بچتے نینین نو ہزار پانچ سو وہ پیسے اپنے ہی مرشید کے عصال سواب کے لئے کسی گریب کی شادی پر خرچ نہ کر دوں یہ اپنے بزرگوں کی فکر ہے حافظ ملت کی فکر ہے مجاہد ملت کی فکر ہے صدر شریعہ کی فکر ہے مفتی آزم کی فکر ہے عجد الاسلام کی فکر ہے عالی حضرت کی فکر ہے فکری اور مذہبی عیاشی سے نکلو اور ترجیحات پر توجہ دو اور پھر سوچو جب میرا پیر جنتی ہے تو اس کو قبر پر پڑی چادر سے کیا فائدہ اس کو تو جنت کا وہ لباس مل گیا کہ اب وہ میری چادر کا محتاج نہ رہا لیکن ہم نے اس کی طرف توجہ کرنے کی بجائے ہم نے نمائشوں کی طرف زیادہ توجہ کی بلکہ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اگر شرع اور سے دیکھنا ہے تو جاؤ حفظ ملت کی بارگاہ میں جا کے دیکھو اور جہاں شرنی چادر گھاگر بکتی ہے وہاں جاؤ تو کتابیں بکتی ہیں جا کے دیکھو وہاں پر یہی فرق ہے علموالوں کے عرص کا اور یہی فرق ہے جاہلوں کے عرص کا یہ دیکھ لیں آپ علماء جو عرص کرتے ہیں اس عرص کو جا کے دیکھیں آپ عرص شرعی دیکھنا ہے تو مہرہ رہا متحرہ میں جا کر عرص قاسمی کے موقع پر دیکھو جہاں کے سجادگان خود کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں بلکہ حضور رفیق ملت علامہ سید نجیب ایدر صاحب مددل اللہ علی فرماتے ہیں کہ پھول خریدنے کی بجائے کتابیں خرید کے لے جاؤ اور اپنے مسجد کے امام کو تحفے میں دو یہ فرق ہے اہل علموں کے عرص کرنے اور جاہلوں کے عرص کرنے آپ کا ہمارا عرص کیا ہے ہم لوگ عرص کرتے ہیں کسی کا تو قوال اور قوالن کا مقابلہ کراتے ہیں اور ممبئی کے سیٹھی کلکتہ اور دلی کے سیٹھی اور بیونڈی کے سیٹھ اور مالے گاؤں کے سیٹھ لوگ سب یہ بتانے کے لیے کہ میں کتنا ولی کا چانے والوں قوالن پر لٹاتا ہے میں پوچھتا ہوں جس مذہب میں عورت کو بلند آواز سے قرآن پڑھنے کے لیے منع کیا گیا ہے اس مذہب میں عرص کی تقریب میں قوالن کا کیا کام ہے ہم سننی محفل سما کے مخالف کبھی نہیں رہے ہیں کیونکہ ہم جہاں قادری ہیں وہاں چشتی بھی ہے اگر کوئی قدب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی طرح سما کرتا ہے تو ہم اس کے صرف قائل اور مائل نہیں بلکہ عامل بھی ہیں ہمارے مرشد حضور قدب الاختاب سرکار قدب الدین بختیار کاکی کا ویسال محفل سما میں ہوا علامہ احمد جام کے شیر پر کشتگانے کھنجر تسلیم را ہر زمان عز غیب جانے دی گرس حضور مقدو مشرب جانگر سمنانی کا ویسال محفل سما میں ہوا کون نہیں جامتا لیکن آپ سے پوچھتا ہوں یہ جو بازاری پن کا ننگا ناچ ہو رہا ہے اہل سنت کے نام پر اسے کون روکے گا اور اس کا نتیجہ کیا ہے نتیجہ یہ ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں جب یہ دیکھتے ہیں نا خاص طور پر میں یہ کام یہ پوری دنیا کو جاتک اللہ کرے پیغام پہنچے پہنچے بیونڈی اور مالے گاؤں کا حال یہ ہے جب کوئی برکہ پہن کر کے لڑکی کہیں پکڑاتی ہے تو حالانکہ یہ بھی میں کہتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر برکہ پہنی ہوئی لکڑ لڑکی مسلمان ہی ہو سازشے بھی چل رہی ہے سازشے بھی لیکن بات بتانے کی ہے جب پکڑاتی ہے نا تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو واٹسپ پر عام کرتے ہیں دیکھو وہ فلاں گئے نہیں پکڑائی اور یہ ہوا اور وہ ہوا ہم نے اس پر اقدام کیا کیا ہم نے کیا قدم اٹھایا جو بات اینڈ کی طرف جاتی تھی پھر بیچ میں بات آ جاتی ہے اس لئے وہ رہ جاتی ہے تو میں اس کو بات پوری کرلوں کیونکہ ٹائم جو ہوتا تھا وہ پورا ہو گیا پانچ میٹ میں اپنی بات ہو سکے اللہ کرے برکت دے اللہ ٹائم میں تو پوری کروں جب آپ کسی گریب کی مدد نہیں کرتے جب آپ کسی مفلس کی مدد نہیں کرتے جب آپ کسی حالات کے مارے ہوئے کو کی مدد نہیں کرتے تو اس کے قدم ناجائز طرف اٹھتے ہیں بہت فقر سے ہم کہتے تھے کہا کرتے تھے بہت فقر سے کہ دیکھو خودکشی کرنے والے جاہل ہیں مسجد کے امام لوگ نہیں ہیں علماء نہیں ہیں لیکن لوگ ڈاؤن نے ہمارے اس گرور کو خاک میں ملا دیا لاؤک ڈاؤن کے بعد علماء اور عیمہ کی بھی یہ حالت بھی کہ بعض بے صبرے لوگوں نے بھی جو ہے وہ خودکشی کی اور یہ وہ داگ لگا ہے کہ شاید اب مرے دم تک ہمارے سینے سے یہ داگ دھل نہیں سکتے وجہ قوم نے کیا وہ ہے سب کا خیال کیا اپنے اماموں کا خیال نہیں کیا سب کا خیال کیا قوم کے قائدین جو عیم ہے ان کا خیال نہیں کیا ہم نے جب بھی کسی پیر صاحب سے مسافہ کیا ان کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ رکھا رکھو اچھی بات ہے میں کوئی پیر کا مخالف نہیں میں بھی پیر رکھتا ہوں لیکن آپ سے پوچھتا ہوں جس پیر سے سالبر میں ایک بار ملاقات ہوتی ہے اس کے ہاتھ میں تو کچھ رکھتے ہو جو روزانہ پانچ مرتبہ آپ کا امام بن کے آپ کے آگے کھڑے رہتا ہے جمعہ کی دن اس کے ہاتھ میں کتنا رکھتے ہو آپ مجھے بتائیں میں آپ کے پیر صاحب کا آپ کو باگی بنانے نہیں آیا ہمارا مشان ہی نہیں ہے آپ کے پیر کی جوتیاں ہر پیر کی جوتیاں ہمارے سراکوں پہ ہیں لیکن امام کو دو کھوڑی کا کہتے ہو اور یار جس نے آپ کو کبھی کچھ سکھایا ہی نہیں ہو آپ بتائیں نہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات ہم خود بگاہ میں ہیں اور قرآن کہتا ہے حالات نہیں بدلیں گے اللہ کسی قوم کے حالات کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے حالات کو نہیں بدلتا پیروں سے بھی محبت کرو اما باپ سے بھی کرو اپنے ایمہ اور رحمہ سے بھی تو کرو اماموں سے بھی تو کرو جو آپ کے بیٹے کے کانمی آزان سے لے کر آپ کے باپ کے جنازے تک آپ کے ساتھ کھڑا ہے اس کا ہم نے کتنا خیال کیا ان کے بچوں کا کتنا خیال کیا ان کی ضرورتوں کا کتنا خیال کیا پانس پڑوس کے گریبوں کا کتنا خیال کیا مفلسوں کا کتنا خیال کیا آئیے اسی طرح کی ایک دردناک داستان سننے میں آتی ہے ایک آرٹیکل برسو پہلے نظروں سے گزرا تھا اس میں دو باتیں بڑی عبرت کیے نمبر ایک اگر آپ پاک دامن ہیں تو انشاءاللہ کروڑوں گربتیں بھی آپ کی بچیوں کو کبھی داگدار ہونے نہیں دے گی اور نمبر دو کہ مرنے کے بعد کسی کو کاندھا لگانے کی بجائے جیتے جی اس کو کاندھا دینے کی کوشش کرو حالات بدلیں گے کہتے ہیں ایک لڑکی تھی اس کی چار پانچ بہنیں تھی باپ کینسر کے مرض کا شکار ہو چکا تھا ماں بھی بیمار رہنے لگی تھی اور غربت کی وجہ سے کوئی اچھے گھرانے کا رشتہ نہیں آتا تھا بڑی بیٹی نے بہت گوھر کیا کہ ہم خوبصورت اور حسین و جمیل ہونے کے بعد بھی ہمارے گھروں کو اچھے رشتے نہیں آتے کیونکہ لوگ تو اب دولت کے سعودائی ہیں لوگ پجاری ہے جہز اور نفس اور مال و دولت کے پھر کیا تھا اس نے سوچا کہ باپ کی علاج کے لیے چندہ کرتے ہیں کوئی چندہ نہیں دیتا کوئی پیسہ نہیں دیتا کوئی مدد نہیں کرتا کوئی امداد نہیں کرتا اس کے ذہن میں ایک شیطانی وسوسہ آیا کہ جب ہماری بدد نہ رشتے دار کر رہے ہیں نہ محلے والے کر رہے ہیں تو کیوں نہ ایک کام کروں کہ ہمارے شہر میں جو بازاریں خسن لگتا ہیں میں خوبصورت ہو چل کے اپنا جسمو بیش دوں اپنی آبرو بیش دوں اور اپنی آبرو کا سودھا کر لوں باپ کا علاج بھی ہوگا چھوٹی بہنوں کے شادی بھی ہو جائے گی پھر جو میرا ہونا ہے وہ تو ہوتا رہے گا کتنی دردناک صورتحال ہے جب بھی کبھی امدی کا نشہ کرنے کو نفس چاہے تو اس بات پہ گوھر کر لینا جب کبھی موں میں سگریٹ رکھنے کو دل چاہے تو اس بات پہ گوھر کر لینا الگ الگ فلیور کے ہکے پینے والوں اور پوری پوری رات ہکے پینے والوں اور بعض تو اتنے ظالم ہو گئے بزرگوں کا حوالہ دے کے کہتے ہیں کہ فلان بزرگ پیا کرتے تھے اس لئے ہم پیتے ہیں ظالم ذرا سوٹو سہی جن بزرگوں کے تم حوالے دے کر کے قوم کو نشے کی طرف لے کر کے جا رہے ہو وہ بزرگوں لوگ بائیس بائیس گھنٹا جاتے تھے آپ کو بزرگوں کی وہ چیزیں یاد آتی ہے جس سے آپ کو عیاشی کا موقع ملے حالانکہ وہ لوگ تو عیاشی کی نیت سے نہیں کرتے تھے ان کی مجبوریاں تھی ان کی بیماریاں تھی جا کے دیکھو ان کی زندگی میں جھانک کے دیکھو اور پھر جو حقہ تم بھی رہے ہو اس کا تصور آج سے پچاس سال پہلے نہیں تھا اس لئے خدا کے لئے رحم کرو اپنے آپ پر کسی بزرگوں کی دھونس جمع کر کے جو ہے آپ قوم کو نشے کی طرف مت لے جائیے اور بزرگوں کی عبرو کو دعو پر مت لگائیے اس لڑکی نے منصوبہ بنایا جب کوئی مدد نہیں کر رہا ہے تو میں اپنی عبرو کو بیش دوں گی سوچو کتنی دردناک صورتحال ہے اور یہ بات کو محسوس کرو بھیونڈی والو جس وقت رسول اللہ کی امت کی کوئی بیٹی گربت کی مجبوری اور حالات سے لاچار ہو کر اپنی عبرو کا سودا کرتی ہوگی تو اس وقت گمبد خزرام مصطفی جان رحمت کے دل پر کیا گزرتی ہوگی حضور کے قلبی اتھر کی قیفیت کیا ہوتی ہوگی کبھی محسوس نہ کرو اس لئے کہ کوئی باپ اپنی بیٹی سے اتنا پیار نہیں کر سکتا جتنا مصطفی جان رحمت اپنی عمت سے پیار کرتے اپنی عمت سے محبت کرتے لوگوں کو اٹھانے کی کوشش کرو لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کرو لوگوں کے کام آنے کی کوشش کرو کب تک نشے میں لانت میں گرفتہ رہو گے نکلو نشے کی لانت سے باہر اور اپنی قوم کے لئے کچھ کر گزرنے کا حوصلہ رکھو نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گمبت پر تو شاہی ہے بسیرہ کر پہاڑوں کی چکانوں میں اقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں حافظ ملک کی زندگی پکار پکار کر کہہ رہی ہے کچھ کرو کچھ کرو کچھ کرو زمین کے اوپر کام زمین کے نیچی آرام دنیا میں کام کرنے آئے ہو وہ نوجوان لڑکی خاموشی کے ساتھ برکہ اڑتی ہے سر پہ چادر ڈالتی ہے شام کے وقت جب سورج گروب ہو رہا تھا خاموشی سے دبے پاؤں اپنے گھر سے نکلتی ہے اور بازار حسن میں جا کر کے بیٹھ جاتی ہے خدا کا کرنا اس کے پاس تو میک اپ کے لئے بھی کچھ نہیں تھا جس کے گھر میں کھانے کے لئے نہ ہو اس کے گھر میں میک اپ کے لئے ایک سنگھار کے لئے کیا ہو سکتا تھا لیکن تھی اتنی خوبصورت کہ پورے بازار حسن میں اس سے زیادہ حسین و جمیل کوئی نہیں تھا مگر خدا کی شان جو بھی مالدار سے مالدار آتا اس کے قریب پہنچتا اچانک نظریں جھگ جاتی گردن جھگ جاتی آگے بڑھ جاتا جب کوئی آتا اترتا سواری سے اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی یہ لے جائے گا یہ لے جائے گا لیکن جو آتا آگے بڑھتا کوئی اس کو دیکھتا بھی نہیں کوئی اس کی طرف نظر بھی نہیں اٹھاتا ہر بندہ آتا رہا جاتا رہا یہاں تک کے شام کے وقت سجنے والی حسنکی منڈی نصف شب آنے آنے تک اور رات کی ظلفیں کمر تک دھلکنے سے پہلے پہلے وہ پوری منڈی حسنکی خالی ہو گئی آنے والے گاہک بھی آئے لے جانے والوں کو لے کر بھی گئے یہ لڑکی وہاں بیٹھی رہی بیٹھی رہی ادھر آدھی رات کو گھر میں کوہرام مچائے بوڑا باپ اور بیمار ماں اپنی بچیوں سے پوچھتے تیری بہن کا ہے اس لیے کہ گریبوں کے پاس شرافت اور خودداری ہی تو ہوتی ہے ان دو چیزوں کے علاوہ اور ہوتا کیا ہے اگر شرافت اور خودداری بھی ختم ہو جائے تو گریبوں کے پاس بچ کیا جاتا ہے سوائے بھکاری بننے کے سوائے فقیر بننے کے سوائے ہاتھ پھیلانے کے سوائے بے غیرتی کے اللہ اکبر غربت میں شرافت اور غیرت اگر سلامت ہیں کروڑپتی بندہ بھی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا اگر کسی کی گربت میں غیرت اور شرافت سلامت ہو تو باپ رو رہا ہے ماں رو رہی ہے بہنیں رو رہی ہے کہاں گئی کہاں گئی آدھی رات تک کے بازار حسن میں بیٹھنے والی وہ لڑکی نے دیکھا سب چلے گئے کوئی اس کو تکہ تک نہیں دیکھا تک نہیں سوچا حالات کی ماری ستائے ہوں بظاہر اپنی ناکامی پر مگر حقیقت میں اپنی کامیابی پر پھوٹ پھوٹ کی روئی ہائے آج میں ناکام لوٹ رہی ہوں مگر حقیقت میں وہ کامیاب تھی گھر آئی کچھ نہ بنا اللہ ہو اکبر دروازے پہ دستگ دی باپ نے کلیجہ پکڑا ماں نے جو ہے وہ آنچل سنبھالا بہن اٹھی دروازہ کھولا جیسے اندر آئی باپ نے بھرائی ہوئی آواز میں بیٹی سے پوچھا کہاں گئی تھی تو تو ماں باپ سے لپٹ کر کے کہن لگی پہلے معاف کر دو پھر بتاؤں گی کہاں گئی تھی باپ نے کہا بتا کہاں گئی تھی اللہ ہو اکبر تو بیٹی نے کہا بابا تم بیمار ہو نہ محلے والے مدد کرتے ہیں نہ رشتے دار مدد کرتے ہیں اب میں تمہیں مزید سسکتا بلکتا مرتا نہیں دیکھ سکتی تو تمہارے علاج کے لیے امی کے علاج کے لیے اور بہنوں کی شادی کے انتظام کے لیے اپنا جسم بیچنے گئی تھی اپنے جسم کا سودا کرنے گئی تھی باپ نے کلیجہ پکڑ کے کہا کیا کہا تُو نے مگر بابا اللہ کی قسم کھا کے تہتی ہوں جب میں شام سے لے کر رات تک بیٹھی جو آتا اس کی نظریں جھکتی گردن جھکتی وہ نکل کر کے چلا جاتا بابا کسی نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا الحمدللہ میں بظائر نہ کام مگر حقیقت میں کامیاب لوٹی ہوں مجھے ماف کر دو بابا اب یہ گلتی نہیں کروں گی باپ نے آنسو پوچھتے ہوئے چمکتے ہوئے آنکھوں سے کہا میری بیٹی اللہ کی قسم تُو سچ کہہ رہی ہے واللہ اگر تُو آدھی رات نہیں اپنی آدھی زندگی بھی بازارِ خسن میں بیٹھی ہوتی تو بھی تجھے کوئی نتکتا 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 تیری آبروں کا سودا نہ کرتا بیٹی نے کہا بابا اتنے یقین سے کیسے کہہ رہے ہیں فرمایا میری بیٹی مجھے اپنی ذات پہ نہیں اپنے نبی کی بات پہ بھروسہ ہے میرے نبی نے کہا کما تدین و تدان تم جیسا کروگے ویسا پاؤگے بیٹا تیرے باپ نے کبھی بھی کسی عورت کو غلط نظر سے نہیں دیکھا جب تیرے باپ نے کسی عورت پر غلط نظر نہیں ڈالی تو میری بیٹی پر کوئی غلط نظر کیسے ڈال سکتا ہے میں نے اوروں کی عبرو بچائی اللہ نے میری بیٹی کی عبرو بچائی یاد رکھنا تم لوگوں کی عبرو کو تحفظ دو اللہ تمہارے گھر کی بیٹیوں کی عبرو بچائے گا مگر یاد رکھنا اپنی دولت کے نشے میں دولت کو دعو پہ لگانے والو ہماری ایاشیوں سے کتنی بیٹیوں کی عبرو خطرے میں ہیں اس کا بھی اندازہ کرو ترجیحات کو پرتوجہ دو اور اپنے لئے مقاسد متعین کرو حافظ ملت نے یہی پیغام دیا بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے لئے نہیں جیتے اپنی قوم کے لئے جیتے اگر حافظ ملت بھی اپنے لئے امامت کرتے اور مدرس کے تدریس کے کام انجام دیتے تو شاید اتنا بڑا مجمع اس مرد کلندر کے نام پہ جمع نہ ہوتا یہ مجمع بتا رہا ہے اور اس طرح کی دنیا بھر میں محفل منقید ہو رہی ہوگی اور یہ لوگوں کی عقیدتیں بتا رہی ہیں جو اللہ کے لئے جیتے ہیں وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں محفلوں میں زبانوں میں بیانوں میں انشاءاللہ جب تک چاند سورج نکلتے ڈوپتے رہیں گے حافظ ملت کا نام زندہ رہے گا اس لئے کہ میرے آقا نے فرمایا جو علم کے حوالے سے زندگی پاتا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے کیوں اس لئے کہ اسلام کی حیات علم ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے گفتہو کے درمیان کوئی گلتی ہو تو اللہ پاتھ معاف فرمائے استغفراللہ ربی انہا ربی لغفور الرحیم ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا اللہ رب العزت اس کا صلاح اس کا ثواب آپ کو ضرور عطا فرمائے گا اور اپنے دوستوں سے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرائیے گا تاکہ وہ لوگ بھی دینی معلومات حاصل کر سکیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ